اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایڈگیٹ سب کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم اپنا کام کریں گے جو کہ ہے ہمارا سبق نمبر چبیس اندھیری رات کا شر تو یہ ہے ہمارا سبق نمبر چبیس اندھیری رات کا شر چلیں جی ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیج پہ سب سے اوپر یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے اس لائن کو ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے درمیان میں لکھیں گے گھر کا کام اور دن لکھیں گے جمعہ ہاں جی اس کے بعد ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی دھیان سے دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں سبق کا نام ہے اندھیری رات کا شر اللہ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے دن میں عام طور پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے جانور اور کیڑے مکوڑے باہر نہیں نکلتے یہ جانور اور کیڑے مکوڑے رات کو اپنی غزہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس لیے ان سے نقصان پہنچنے کا امکان رات کو زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے یعنی کہ دن کو ہم سکول جاتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں ماما گھر کے سارے کام کرتی ہیں دن میں بابا آفیس کے کام کرتے ہیں اور رات کس لیے ہوتی ہے رات آرام کے لیے ہوتی ہے لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگوں میں سے اکثر بچے رات کو جاگتے ہیں آپ لوگوں نے جاگنا نہیں ہے آپ لوگوں نے بالکل ٹائم پہ سونا ہے ہنجی اس کے بعد کیا لکھا وہ ہے کہ دن میں عام طور پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے جانور اور کیڑے مکوڑے باہر نہیں نکلتے وہ اس لیے باہر نہیں نکلتے وہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ سب انسان اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے چھپ کے اور ان سے ڈر کے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ جانور اور کیڑے مکوڑے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنے گھروں سے جب باہر آتے ہیں تو ان سے نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں رات کے وقت اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر بھی نہیں آتا کسی بھی چیز سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی کتہ کار سکتا ہے کوئی چور ڈاکو پیسے چین سکتا ہے رستے میں کوئی گڑا یا گندہ پانی ہو سکتا ہے جو نقصان پہنچائے اب رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اس سے ہمیں کسی بھی چیز سے نقصان ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ لوگ رات کے وقت باہر نکلتے ہیں کوئی کتہ وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ کار سکتا ہے کوئی چور ڈاکو چھپ کے بیٹھا ہو اور آپ لوگ باہر نکلیں تو وہ خدا نخاصہ وہ پیسے چین سکتا ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی گلی ٹوٹی ہوئی ہے کوئی رستہ خراب ہے کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی گڑا بناوا ہے یا اس گڑے میں کوئی گندہ پانی ہو سکتا ہے تو ہم ہمارا پاؤں سلپو کے ہم اس گڑے میں گر سکتے ہیں اس گڑر میں گر سکتے ہیں کیونکہ رات کے وقت ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے کہا ہے کہ رات کو کام نہ کریں رات کو آرام کریں اور دن کے وقت اپنے سارے کام کریں تو کیا ہے اگر کبھی اندھیرے میں جانا ہو تو سورت الفلق پڑھتے جانا چاہیے اس سے اللہ انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر آپ نے کبھی اندھیرے میں جانا ہو اگر آپ کو ڈر لگتا ہو تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورت الفلق جو میں نے آپ لوگوں کو جس کی ریڈنگ کرنا بھی بتائی تھی اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے وہ یاد بھی ہو گئی ہوگی جی سورت الفلق تو جب بھی آپ اندھیرے میں جائیں کبھی آپ کو ڈر لگے تو سورت الفلق آپ پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو ہر نقصان سے محفوظ رکھیں گے کیونکہ شر کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ نقصان یا بدی تو نقصان کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ سورت الفلق پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نقصان سے محفوظ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے رات کو پڑھنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس پڑھ کر سوتے تھے ہمیں بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں جو ہمارے آخری رسول تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کرتے تھے قرآن پاک کی آخری تین سورتیں پڑھ کر سوتے تھے ان کا نام کیا ہے سورت الاخلاص یعنی کہ قلو اللہ احد سورت الفلق اور سورت الناس یہ تینوں سورتیں وہ پڑھ کر سوتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات کو سونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھ لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں اور کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے ہنجی اب آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رات کو لیٹ نائٹ جاگنا نہیں ہے آپ نے اپنے سارے کام دن میں کرنا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے اور جب آپ لوگ سویں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ تینوں سورتیں پڑھ کر سونی ہے شاباش آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے اس کی سمجھ لگ جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے سوالات کوپی پر کرنے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم کوپی پر اپنا کام کریں گے اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے اب کوپی کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ ہم تاریخ لکھتے ہیں دائیں سائٹ پہ کوپی کے چار سلیش بارہ اس کے بعد یہاں کوپی کے صفحے کے سینٹر میں یعنی کہ درمیان میں لکھیں گے گھر کا کام اور اس کے بعد دن ہے جمعہ یہاں لکھیں گے تاریخ چار سلیش بارہ درمیان میں لکھیں گے گھر کا کام اس کے بعد دن لکھیں گے جمعہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے سبق نمبر چھبیس کیا لکھیں گے سبق نمبر چھبیس آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کاف کو لائنوں سے نیچے نہ لے کے آیا آپ لوگ دیکھے یہ یہی تک رہے لائنوں کے اندر اندر اس سے نیچے والی لائن میں لکھیں گے سبق کا نام اندھیری رات کا شر کیا لکھیں گے اندھیری رات کا شر شر کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نقصان یعنی کہ اندھیری رات کا نقصان لیکن ہم نے لکھنا یہاں پہ سبق کا نام اسی طرح ہی ہے اندھیری رات کا شر اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے سوالوں کے جواب لکھیں کیا لکھیں گے سوالوں کے جواب لکھیں آپ لوگوں نے یہ مارجن لائن بھی یہاں پہ سائٹ پہ ضرور لگانی ہے یاد سے اس سے آپ کا کام نیٹ نیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کوپی کے دائیں سائٹ پہ جہاں پہ آپ کی پنک لائن لگی ہوگی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سوال سوال کا سین سوال نمبر ایک سورت الفلق پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کیا لکھیں گے سورت الفلق پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سورت الفلق پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہم نے ریڈنگ کی ہے ہنجی ویری گوڈ سورت الفلق پڑھنے سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں شاباش آپ نے بھی یہاں پہ اس کا جواب خود لکھنا ہے اور آپ نے لائنوں کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ لائنوں کے اندر اندر کام کریں لائنوں کی فارمیشن کا خیال رکھیں اور لائنوں سے باہر کوئی الفاظ نہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ والی دو لائنیں جواب کے لئے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن میں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن میں ان دو لائنوں کو چھوڑنے کے بعد لیف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سوال نمبر دو لکھنا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو کیا ہے شر کسے کہتے ہیں شر کسے کہتے ہیں اس کے بعد بھی سوالیاں نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں وہ پتہ ہے کہ شر کسے کہتے ہیں کون بتائے گا تو کیا لکھیں گے اس کا جواب اس کا جواب لکھیں گے کسی بھی نقصان یا بدی کو شر کہتے ہیں کسی بھی نقصان یا بدی کو شر کہتے ہیں آپ لوگوں نے اسی طرح کا نیٹ نیٹ پیارا پیارا کام کرنا ہے اور فارمیشن کا آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام اسی طریقے سے نیٹ نیٹ ہونا چاہیے ویری گوڈ شاہ باش امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے کام کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ بہت اچھا اچھا کام کریں گے نیٹ نیٹ تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں